میری دیدی کو سب لوگ تواعف سمجھتے تھے خاندان کے لوگ کہتے تھے کہ میری دیدی بد کردار ہیں جبکہ مجھے تو اپنی بہن بہتی معصوم اور بے قصور لگتی تھی جب میں جبان ہوئی تو مجھے اپنی بہن کے گھر جانے نہیں دیا جاتا تھا ہم دو بہنیں تھیں میری بڑی بہن مجھ سے تیرہ سال بڑی تھی میری دیدی کے بہت سالوں بعد میں پیدا ہوئی تھی میں بہت چھوٹی تھی جب میری بڑی بہن کی شادی ہوئی تھی لیکن شادی کے بعد میرے ماں باپ میری دیدی سے اتنی نفرت کرتے تھے کہ دیدی سے مجھے ملنے بھی نہیں دیتے تھے ایک رات میں چھپکے سے ان کے گھر چلی گئی دیدی نے مجھے خیر بنا کر خلائی تو میں بے ہوش ہو گئی اور آدھی رات کو کچھ مرد میری دیدی کا نام میگا تھا وہ ہر سمیں اداس سے رہتی تھی میری دیدی بہتی شریف عورت تھی بہتی سمپل طریقے سے اپنی جندگی جی رہی تھی حالانکہ ان کے پاس پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی لیکن شو آف کرنا انہیں آتا ہی نہیں تھا میری دیدی خاندان کی کسی پارٹی میں چلی جاتی تو سارے خاندان والے موہ چھپا چھپا کر ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگتے تھے ہر پارٹی میں ان کے خلاف باتیں ہوتی تھی کوئی بھی دل سے دیدی کا سمان نہیں کرتا تھا اگر کسی کی موت ہو جاتی یا کوئی مسیبت ہو جاتی تو دیدی وہاں پر موجود ہوتی تھی دیدی کے اندر یہ بہت اچھی عادت تھی کہ کسی کے گھر کوئی دکھ ہو تکلیف ہو تو دیدی بہاں جرور جاتی تھی لوگ ان سے چاہے کیسے بھی برطاو کریں لیکن وہ ہر کسی کی دکھ و تکلیف میں ہمیشہ ساتھ دیتی تھی گریب مجبور لوگوں کی مدد کیا کرتی تھی لیکن پتہ نہیں پھر بھی لوگ انہیں بری عورت کیوں سمجھتے تھے میری دیدی تو بہت ہی اچھی تھی لوگوں کی کتنی مدد کرتی تھی اسی لئے تو مجھے میری دیدی بہت اچھی لگتی تھی وہ ہمیشہ مجھے اچھی اچھی باتیں سکھایا کرتی تھی ان کے ایک بیٹی بھی تھی جس کا نام نیہا تھا بہتی زیادہ خوبصورت تھی اس کے ساتھ میری بہتی اچھی دوستی ہو گئی تھی اسی لئے مجھے ان کے گھر جانا اور بھی اچھا لگتا تھا مگر میری ممی مجھے دیدی کے گھر جانے سے رکتی تھی جب میں نے ایم اے کیا تو میری ماں بہت خوش ہوئی تھی کیونکہ میں بہت اچھے نمبروں سے پاس ہوئی تھی پاس ہونے کی خوشی میں پورے خاندان میں مٹھائی بانٹنے کے لئے ڈبے تیار کروا رہی تھی اور میرے پاپا ان پر نام لکھ رہے تھے لیکن ان لوگوں نے میری دیدی کے نام کا کوئی ڈبا نہیں بنایا میں نے کہا کیا دیدی کے گھر مٹھائی نہیں بھیجیں گے وہ تو اسی محلے میں رہتی ہیں بلکہ ان کے گھر تو ہمیں خود مٹھائی لے کر جانا چاہیے ممی نے کہا ارے میں تو بھولی گئی چلو ایک ڈبا بنا دیتی ہوں جب سب کو ہی مٹھائی بھیج رہے ہیں تو اس کو بھی بھیج دیں گے بہت ہی تھنڈے شبدوں میں ماں نے یہ بات کہی تھی ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے انہیں کوئی خوشی ہی نہیں ہے دیدی کے گھر مٹھائی بھیجنے کی وہ بس میری بجے سے مجبوری میں دیدی کے گھر سے کچھ خاص خوش نہیں ہوئے تھے مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ یہ لوگ ان کے ساتھ اس طرح کا رویہ کیوں رکھتے ہیں میں نے ایک ڈبا اٹھایا اور میں نے کہا کہ میں خود ہی دیدی کو مٹھائی دے کر آتی ہوں انہوں نے کہا کہ تجھے جانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن میں جد پر آگئی میں نے کہا میں خود ہی جاؤں گی دیدی کے گھر مٹھائی دینے میں جد کرنے لگی اور میری جد کے آگے میرے ممی پاپا دونوں چپ ہو گئے لیکن ممی نے کہا کہ دروازے سے ہی مٹھائی دے کر آ جانا گھر کے اندر جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جب میں دیدی کے گھر پہنچی تو مجھے بہت ہی پیار سے ملی تھی دیدی وہ پیار سے مجھے روچی بلاتی تھی بیسے تو میرا نام روچتا تھا مجھ سے کہتی تھی میری شہزادی روچی آگئی آج بھی جب میں ان کے گھر پہنچی تو وہ بہت زیادہ خوش ہو گئی تھی پھر مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھتے ہوئے بولیں آرے روچی بیٹا اتنے چھوٹے چھوٹے کپڑے پہن کر کیوں آئی ہو اب تم بڑی ہو گئی ہو اس لیے تھوڑے دھنکے کپڑے پہنا کرو اس وقت میں ہاپ ٹراؤجر اور ڈھیلی ڈھالی ٹی شیٹ میں تھی دیدی کو میرے اس طرح کے کپڑے پہننا پسند نہیں آیا تو انہوں نے مجھے ٹوک دیا میں شرمندہ ہو گئی میں نے کہا دیدی بس ایسے ہی جلدی جلدی میں آ گئی ہوں دیدی مجھے سمجھانے لگیں کہ فل کپڑے پہنا کرو آج کل کا جمانہ بہت خراب ہے اب تم بڑی ہو گئی ہو خود کا خیال رکھا کرو میں مانتی ہوں کہ ایک گلی سے دوسری گلی میں ہی جانا ہوتا ہے لیکن پھر بھی تھوڑا دھیان رکھا کرو آج کل کسی کا کوئی بھروسہ نہیں کب وہ کیا گھٹت ہو جائے دیدی کا مجھے اس طرح سمجھانا مجھے بہت اچھا لگتا تھا پھر میں نے دیدی کو بتایا کہ میں بہت اچھے نمبروں سے پاس ہوئی ہوں ابھی مجھے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ پاپا کا فون آ گیا دیدی نے کہا کہ رچی میرے ساتھ بیٹی ہے پاپا کی آواز فون سے باہر تک آ رہی تھی وہ بس بار بار ایک ہی بات کہہ جا رہے تھے کہ رچی کو باپس بھیل دو ہمیں کوئی کام ہے میں نے کہا کہ میں ابھی نہیں جانا چاہتی میں نے دیدی کو اشارے سے کہا تھا دیدی نے پاپا کو کہا کہ بیچاری کو چائے تو پینے دو لیکن پاپا بار بار کہہ رہے تھے چائے بعد میں پی لے گی اس کو ابھی جلدی بھید دو میں تو حیران تھی کہ پاپا مجھے اس گھر میں پانچ منٹ بھی نہیں رکنے دیتے تھے خیر دیدی نے چائے بنا لی تھی اور میرے سامنے چائے رکھتے ہوئے بولی جلدی سے چائے پی لو پاپا تمہیں بار بار بلا رہے ہیں جب میں چلنے لگی تو دیدی نے میرے ہاتھ میں پانچ ہزار روپی رکھ دیے تھے دیدی نے کہا یہ تمہارے پاس ہونے کی خوشی میں ہیں جب میں گھر آئی تو ممی پاپا نے مجھے ڈانٹنا شروع کر دیا ممی غصے سے بولی کہ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ دروازے سے ہی باپس آ جانا چائے پینے کے لیے گھر کے اندر جانے کی کیا جرورت تھی میں نے ممی سے کہا کہ ممی وہ میری دیدی کا گھر ہے کوئی گیر کا گھر نہیں جو آپ اتنا زیادہ گصہ کر رہی ہیں پھر میں خوش ہو کر ممی کے سامنے وہ دیدی کے دوارہ دیے گئے پانچ ہزار روپی رکھ دیے میں نے خوش ہو کر بتایا ممی دیدی نے میرے پاس ہونے کی خوشی میں دیے ہیں ممی نے جلدی سے جھپٹ کر وہ پیسے لیے اور گصے سے بولی کیا جرورت تھی تجھے یہ پیسے لینے کی یہ پیسے میرے گھر میں نہیں آنا چاہیے اور نہ ہی ان پیسوں کی کوئی چیز میرے گھر میں آئے گی انہوں نے اسی سمیں خڑے خڑے نوکرانی کو آباز دی اور وہ پیسے نوکرانی کے ہاتھوں میں رکھ دیے نوکرانی خوشی خوشی وہ پیسے لے کر چلے گئی لیکن میں بہت زیادہ دخی ہو گئی تھی اب تک میرے پاس ہونے کی خوشی میں کسی نے مجھے اتنے سارے پیسے نہیں دیے تھے میں تو خوش تھی کہ اتنے سارے پیسوں کی خوب ساری شوپنگ کروں گی لیکن ممی نے میرے سارے ارمان ہی توڑ ڈالے تھے میں نے ممی سے دخی ہو کر کہا ممی دیدی نے مجھے کتنے پیار سے یہ پیسے دیے تھے آپ نے سارے کے سارے اٹھا کر نوکرانی کو دے دیے ان پیسوں سے مدھیر ساری شوپنگ کرنے والی تھی ممی نے گسے سے مجھے گھورا اور کچن میں چلی گئی جبکہ پاپا نے اپنی جیب سے دو ہجار روپیے نکالے اور میرے ہاتھ پر رکھ دیے کہنے لگے لو ان سے شوپنگ کر لینا لیکن کہاں پانچ ہجار اور کہاں دو ہجار میں تو بہت زیادہ اداس ہو گئی تھی میں نے سوچا مجھے ممی کو بتانا ہی نہیں چاہیے تھا مگر میں نے تو اس لیے بتا دیا تھا کہ کم سے کم دیدی کی کچھ محبت تو ممی پاپا کے دل میں جاگے گی تھوڑی سی عجت بن جائے گی لیکن ایسا نہیں ہوا تھا الٹے میرے پانچ ہجار روپیے میرے ہاتھوں سے چلے گئے تھے میری ممی کچھن کے کاموں میں لگ گئی اور پاپا اپنے کام پر چلے گئے میرے پاپا نے جاتے جاتے مجھ سے کہا تھا کہ بار بار میگھا کے گھر مت جانا جب میں یہی بات اپنی ممی سے پوچھنے لگی کہ آپ لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں کیوں مجھے دیدی کے گھر جانے سے رکتے ہیں تو میری ماں نے کہا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ تمہاری دیدی نے کیا کیا ہے تمہیں پتا ہے کہ وہ اتنے سارے پیسے کہاں سے لاتی ہے اس کا تو پتی بھی جندہ نہیں ہے میں نے کہا اس میں سوچنے والی کیا بات ہے وہ سرکاری سکول میں ٹیچر تھیں ان کی پینشن آتی ہوگی اور پھر ان کی مارکٹ میں اپنی دکانیں ہیں جن کا اچھا خاصا کرایا بنتا ہے وہ بھی سارا کا سارا دیدی کے پاس ہی آتا ہے اگر انہوں نے مجھے پانچ ہزار روپی دے دیئے تو آپ اس کا کیا مطلب نکار رہی ہے میری ممی کہنے لگیں زیادہ سوال جواب کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور آگے سے کوئی ایسی حرکت مت کرنا اپنی بہن کے گھر جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اپنے گھر آرام سے بیٹھو اگلے دن ممی گھر پر نہیں تھی وہ باجار گئی ہوئی تھی جب میرے گھر میں دیدی آئی انہوں نے مجھے ایک تھیلی پکڑا دی انہوں نے کہا کہ محلے کی ایک عورت تیر تھیاترہ پر گئی ہوئی تھی اسے تیر تھیاترہ کے لئے میں نے ہی بھیجا تھا اور بہاں سے وہ میرے لئے یہ دھیر سارا سامان لے کر آئی تھی جس میں سے کچھ سامان میں تمہارے لئے لے کر آئی ہوں اتنا سارا سامان دیکھ کر میں بہت زیادہ خوش ہوئی تھی اور اب تو میں نے سوچ لیا تھا کہ میں یہ چیزیں ممی کو نہیں دکھاؤں گی میں نے وہ ساری چیزیں چھپا دی دیدی ابھی بھی بیٹھی ہوئی تھی کہ میری ممی آگئی دیدی نے ممی کو نمستے کیا لیکن ممی نے کوئی دھیان نہیں دیا اور بہت ہی تھنڈے شبدوں میں پوچھا کیسے آنا ہوا میں نے دیدی کو اشارہ کر دیا تھا کہ آپ ممی کو مت بتانا کہ آپ میرے لئے کچھ سامان لے کر آئی ہیں دیدی نے بھی میری بات مان لی اور کہنے لگیں کہ بس ایسے ہی رچی سے ملنے چلی آئی تھی رچی کو ایک دن بھی نہ دیکھوں تو اس کی یاد آنے لگتی ہے تھوڑی دیر تک دیدی بیٹھی مجھ سے باتیں کرتے رہی ممی تو دیدی کے پاس بیٹھی ہی نہیں تھی وہ سیدھی ترنت اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی اور بلکہ مجھے بھی بار بار اندر سے آبازیں دے رہی تھی تنگا کر دیدی بھی اٹھ کر چلی گئی تھی اور جب شام ہوئی تو پھر سے ممی نے میری کلاس لگا دی تھی مجھ سے پوچھا کہ سچ سچ بتاؤ وہ یہاں کیوں آئی تھی پاپا نے بھی مجھے ڈانٹنا شروع کر دیا تھا اور اب میں اور زیادہ جھوٹ نہیں بول سکی تو پھر ممی کو میں نے دیدی کی لائی ہوئی ساری چیزیں دکھا دیں اور کہا کہ مجھے لگا آپ لوگ یہ چیزیں بھی کسی کو دے دیں گے اس لئے میں نے آپ سے چھپائی تھی میری ممی نے کہا کہ دیکھا اب اس کی وجہ سے یہ ہم سے جھوٹ بھی بولنے لگی ہے کل کو دھوکہ دے گی اور پرسوں گھر سے اچانک میری ممی کی جبان رک گئی تھی وہ شاید یہی کہنا چاہتی تھی کہ پرسوں میں گھر سے بھاگ جاؤں گی اب بھلا یہ کیا بات ہوئی دیدی نے تو کبھی مجھے الٹی سیدھی پٹی نہیں پڑھائی تھی بلکہ وہ ہمیشہ مجھے بہت اچھے سے رہنے کو بولتی تھی اچھے برے کی تمیج سکھاتی تھی میرے پاپا نے مجھے کہا کہ یہ چیزیں ابھی تم رکھ لو لیکن اگر آگے سے اس طرح تم نے جھوٹ بولا تو ہم سے برا کوئی نہیں ہوگا ابھی تمہیں سمجھا رہا ہوں نہیں تو پھر تم میرا گصہ بھی دیکھو گی پاپا کی بات سن کر میں سہم گئی تھی کچھ سمجھ کے بعد دیدی کی بیٹی نہا کی منگنی ہو گئی تھی اور منگنی والے دن ہم لوگ بہا پر گئے تھے دکھابے کے لیے ممی پاپا بھی گئے تھے بہا پر مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا میں نے اپنی کجن سے کہا کہ ہم رات کو یہیں پر رکھ جاتے ہیں اس نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے اس کی کچھ اور رستیار بھی آئی ہی تھی کہنے لگیں ہم سب مل کر خوب مستی کریں گے جب میں نے اپنی ممی سے یہ بات کہی کہ مجھے رات کو یہیں پر رکھنا ہے تو انہوں نے فوراں منع کر دیا انہوں نے کہا کہ کوئی جرورت نہیں ہے میں نے کہا ممی میں دو تین گھنٹے میں باپس آ جاؤں گی لیکن میرے پاپا اور میری ممی بلکل نہیں مانے انہوں نے کہا کہ کوئی جرورت نہیں ہے جتنا تمہیں کہا گیا ہے اتنا ہی کرو میں تو ممی پاپا کی نفرت سے تنگ آ گئی تھی دیدی سے اتنی نفرت کیوں کرتے تھے جب ممی پاپا کسی طرح نہیں مانے تو من کے ساتھ گھر باپس آ گئی تھی دو چار دن اسی طرح گجر گئے ایک دن دیدی ہمارے گھر آئیں اس وار وہ میرے لیے بہت اچھی ڈریس لے کر آئیں تھی میری ممی نے کہا یہ کسو خوشی میں دے رہی ہو تو دیدی کہنے لگیں میں باجار گئی تھی نہا کے لیے بھی ایسی ہی ڈریس لی تو رچی کے لیے بھی لے لی میری ممی نے کہا کہ میری بیٹی پر زیادہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے میری دیدی کہنے لگیں کہ بیٹیاں تو بہت ہی پیاری ہوتی ہیں پھر چاہے وہ آپ کی ہوں یا پھر میری ہوں بیٹیوں کی خوشی کے لیے تو ماباپ اپنے آپ کو بیچ کر بھی ان کی خوشی کو پورا کرتے ہیں دیدی کے بولنے پر ممی غصے سے بولی ہاں یہ تو تم لوگوں سے سیکھنا چاہیے کہ خود کو بیچ کر کیسے شوق پورے کیے جاتے ہیں ممی کس بات پر دیدی کے چہرے کی مسکراہت ایک دم سے اڑ گئی تھی ممی نے بہت عجیب انداز سے یہ بات کہی تھی مجھے سمجھ تو نہیں آئی تھی کہ میری ممی نے دیدی کو اتنا بڑا تانہ کیوں دیا تھا اس بات پر دیدی نے کوئی جواب نہیں دیا تھا اور کہا روچی اب میں چلتی ہوں تم یہ ڈریس جرور پہننا کچھ دن کے بعد میں اپنی بیٹی کے سسرال بالوں کی دعوت کر رہی ہوں اس دن تم لوگوں کو بھی آنا ہے تم بھی آنا روچی اور یہی ڈریس پہن کر اچھے سے تیار ہو کر آنا میری ماں نے پھر گسے سے کہا کیوں یہ اچھے سے تیار ہو کر کیوں آئے گی تم اپنی بیٹی کو اچھے سے تیار کرنا میری ماں کو میری دیدی کی ہر بات سے سمسیا ہوتی تھی آخر کار میری دیدی کی آنخوں میں آسو آئی گئے اور میں خود بھی حیران رہ گئی وہ اپنے آنخوں چھپاتے ہوئے وہاں سے چلی گئی تھی جب کوئی روتا ہے تو سامنے والے کو پتا چلی جاتا ہے یہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگ جان بوجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں لیکن مجھے اپنی دیدی کا دخ محسوس ہو گیا تھا ان کی آنخوں میں چمکتے ہوئے آنسو میں نے دیکھ لئے تھے یہ عجیب بات تھی کہ جتنی نفرت میری ماں کو میری دیدی سے تھی اتنی ہی مجھے اپنی دیدی سے محبت تھی اور اتنی ہی محبت دیدی بھی مجھ سے کرتی تھی لیکن یہ بات مجھے حیران کرتی تھی کہ آخر میرے ممی پاپا دیدی سے اتنی نفرت کرتے کیوں ہیں وہ تو اسے گھر کی بڑی بیٹی تھی وہ تو سب سے زیادہ لادلی ہونی چاہیے تھی رات کو پھر ممی پاپا آپس میں کوئی بات ڈسکس کر رہے تھے تھوڑی دیر کے بعد پاپا نے دیدی کو کول لگا دی میرے پاپا ان سے کہہ رہے تھے کہ دیکھو میگا اپنی حرکتوں سے باج آ جاؤ میری بیٹی کے ساتھ یہ سب کچھ مت کرو وہ بہت معصوم ہے اسے تمہاری اصلیت نہیں پتا ہے وہ تم سے محبت کرتی ہے اس کی محبت کا ناجائج فائدہ مت اٹھاؤ اگر اسے تمہاری حقیقت کا پتا چلے گا تو اس کا دل ٹوٹ جائے گا وہ تمہارے بارے میں کیا سوچے گی پاپا کی باتیں سن کر میں سوچ میں پڑ گئی تھی آخر پاپا اس طرح کی باتیں کیوں کر رہے تھے میری دیدی آخر میرے ساتھ کیا کر رہی تھی میرے پاپا نے آگے کہا کہ آگے سے تم خود ہی اسے دور رہنا ابھی اس کو ساری کہانی کا پتا نہیں ہے لیکن تم تو ساری بات جانتی ہو وہ ہم سے جد کرتی ہے ہمیں تنگ کرتی ہے تو اسے ہمیں تمہارے گھر بھیجنا پڑتا ہے لیکن اس کا تمہارے گھر جانا ہمیں بالکل بھی پسند نہیں ہے دیکھو میگا آج میں تمہیں پیار سے سمجھا رہا ہوں نہیں تو اس کے بعد مجھے کوئی اور طریقہ اپنا نہ ہوگا مجھے اپنے پاپا کی بات سمجھ میں نہیں آئی تھی کہ پاپا نے آخر دیدی کو یہ دھمکی کیوں دی تھی پھر میں نے سوچا کہ مجھے اس بارے میں کسی اور سے پوچھنا چاہیے آخر دیدی سے نفرت کے پیچھے کونسی بجے تھی لیکن میں سوچ میں پڑ گئی کہ مجھے کون بتاتا تب ہی مجھے اپنی ایک کجن کی یاد آئی وہ دیدی کے ساتھ ہی کالج میں پڑا کرتی تھی میری کجن اور میری دیدی کی آپس میں بہت اچھی دوستی تھی لیکن اب میری یہ کجن بھی میری دیدی سے زیادہ میل ملاپ نہیں رکھتی تھی لیکن ان کی پہلے بہت اچھی دوستی تھی اور مجھے بسواز تھا کہ میری کجن کو میری دیدی کے بارے میں سب کچھ پتا ہوگا اور بہی مجھے سب کچھ بتا سکتی ہیں کہ میری دیدی کو سارے خاندان میں اتنا برا کیوں سمجھا جاتا تھا ایک دن میں ان کے گھر چلی گئی اور اسے ساری بات پوچھنے لگی تو دیدی کے بارے میں مجھے ایسی بات پتا چلی کہ میرے شریر سے جان ہی نکل گئی تھی میں بہت دیر تک صدمے سے بہیں بیٹھی رہی پھر میں بنا کچھ کہے ہی وہاں سے باپس آگئی کچھ دن ایسے ہی گجر گئے اور پھر میرے دماغ میں خیال آیا میں نے سوچا جو کچھ ہوا اس میں دیدی کا کوئی دوست نہیں تھا پھر بھلا دیدی کو سجا کیوں دی جائے اپنی دیدی سے پہلے بھی میں محبت کرتی تھی اور اب بھی میری محبت میں کوئی کمی نہیں آئی تھی اور میں اپنی دیدی کے گھر چلی آئی جبکہ پاپا نے مجھے سختی سے منع کر رکھا تھا جس دن سے میرے پاپا نے ان کو فون پر منع کیا تھا کہ وہ مجھ سے کوئی بات نہ کریں اس دن سے وہ مجھ سے کوئی بات نہیں کرنی تھی انہوں نے میرے ساتھ سارے سمبند ختم کر دیئے تھے جب میں ان کے گھر میں داخل ہوئی تو شام کا سمیہ تھا پاپا مجھے جانے سے منع کرتے تھے لیکن میں نے بھی جد لگا رکھی تھی کہ میں اپنی دیدی کو اکیلا نہیں چھوڑوں گی میں اپنی دیدی کے ساتھ رہوں گی اور ان کا دکھ بانٹوں گی جب میں دیدی کے گھر پہنچی تو دیدی مجھے دیکھ کر حیران و پریشان تھی میں نے دیدی سے کہا دیدی کیا آپ میرے آنے سے خوش نہیں ہیں دیدی کہنے لگیں کہ پاپا نے منع کیا تھا میں نے کہا مجھے پتا ہے اسی لیے تو میں آپ سے ملنے آئی ہوں انہوں نے کہا کہ اچھی بیٹیاں باپ کے ساتھ جد نہیں لگاتی میں نے کہا کہ اسو ٹوپک پر تو میں جرور لگاؤں گی اور ابھی یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی میں بھی آرام سے سوفے پر پہر باندھ کر بیٹھ گئی تھی نہاں بھی حیران ہو رہی تھی اس دن دیدی نے خیر بنائی تھی انہوں نے کہا رچی خیر خالو پھر گھر چلی جانا ممی پاپا تمہارا انتجار کر رہے ہوں گے اگر تم گھر نہیں گئی تو تم پر تو گصہ ہوں گے ہوں گے وہ مجھے بھی بہت ہی بری باتیں سنائیں گے میں نے دیدی سے کہا کہ میں خیر تو جرور کھاؤں گی لیکن یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی دیدی نے میری جد کے آگے ہتھیار ڈال دی اور مجھ سے یہ کہنے لگیں اچھا بابا مت جانا پہلے خیر تو کھالو اب تم سے جد کون لگائے دیدی نے مجھے خیر دی اور جب میں نے خیر کھائی تو نہ جانے کیوں مجھے عجیب سی نید آ رہی تھی مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ مجھے چکر سے آ رہے ہیں اور پھر ایسا لگ رہا تھا کہ میں بے ہوش ہو جاؤں گی اور پھر اگلے ہی پل وہاں پر کچھ ایسا ہوا کہ میرے ہوش اڑ گئے اور پھر میں بے ہوش ہو چکی تھی مجھے کچھ خوش نہیں تھا کہ کیا ہوا لیکن میری آنکھ گھر میں ہوئے بہتی زیادہ شور شرابے سے کھولی تھی میرے پاپا میرے چاچا خاندان اور محلے کے نا جانے کتنے لوگ گھر میں موجود تھے انہوں نے شور مچا رکھا تھا لیکن میری دیدی ہر کسی کو بسواس دلا رہی تھی باہر پولس بھی آئی ہوئی تھی جس کو میرے پاپا کچھ بیان دے رہے تھے مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر ہوا کیا ہے وہ بہت حیران تھی مجھے یاد تھا کہ میں خیر کھا کر بہت ہی سکون سے سو گئی تھی اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہیں ہوا کہ کیا ہوا تھا میری دیدی پر لوگ الجام لگا رہے تھے جب میں نے اپنے پاپا کے موہ سے یہ شبد سنے کہ تم نے میری بیٹی کو جان بوجھ کر بے ہوش کیا تھا کیونکہ ایسا کر کے تو میری بیٹی کو کسی کے ہاتھوں بیچ دینا چاہتی تھی پاپا کی بات سن کر مہران رہ گئی تھی دیدی روتے ہوئے کہنے لگیں کہ پاپا پتہ نہیں روچی کیوں بے ہوش ہو گئی تھی حالانکہ بہی خیر ہم سب نے بھی خواہی تھی روچی جب سو گئی تو میں بھی برطن سیٹ کر کے کچن میں رکھ رہی تھی کہ میرے گھر میں کچھ چور گھوس آئے تھے وہ لوگ ڈاکو تھے اور گھر سے سونا اور قیمتی چیز چوری کرنا چاہتے تھے دیدی بتانے لگیں کہ میں نے روچی اور نہا کو ان لوگوں سے بچانے کے لیے کمرے میں بند کر دیا اور ان لوگوں کو اپنا سارا سونا اور قیمتی چیزیں دے کر انہیں گھر سے بھگا دیا اسی سلسلے میں پولیس بھی آئی ہوئی تھی وہ لوگ پکڑے گئے تھے اور وہ لوگ بھی یہی کہانی سنا رہے تھے اور دیدی بھی یہی سب کچھ کہہ رہی تھی لیکن پتہ نہیں پھر بھی کوئی دیدی کی بات پر بسواز کیوں نہیں کر رہا تھا کیونکہ میری دیدی کا بسواز ٹوٹ چکا تھا میری دیدی کے ساتھ جو کچھ گھٹت ہوا تھا وہ بہت ہی بھی بھیانک تھا کوئی بھی دیدی پر بسواز نہیں کرنا چاہتا تھا دراصل جب دیدی کی شادی ہوئی تھی اس سمیے دیدی بہت ہی کم عمر تھی میرے دادا نے دیدی کی شادی بہت ہی کم عمر میں کروا دی تھی لیکن جس آدمی سے دیدی کی شادی ہوئی تھی وہ بہت ہی برا انسان تھا اس کا سمبند ایسے لوگوں سے تھا جو برے کام کرتے تھے شادی کے بعد سے دیدی چپ چپ رہنے لگی تھی کسی سے کوئی بات نہیں کرتی تھی ایسا لگتا تھا کہ جیسے دیدی کچھ بتانا چاہتی ہیں لیکن پھر بتانا ہی پاتی پھر وہ بیمار بھی رہنے لگی تھی دو بار دیدی پیٹ سے ہوئی تھی لیکن دونوں ہی بار دیدی کا بچہ اس دنیا میں نہیں آ سکا تھا سب لوگ کہتے تھے کہ دیدی جان بوجھ کر ماں نہیں بننا چاہتی اسی لیے وہ ایسا کرتی ہیں لیکن دیدی سب سے کہتی تھی کہ میں جان بوجھ کر ایسا کچھ نہیں کرتی بلکہ میرے ساتھ کچھ پرابلم ہے اسی لیے ایسا ہو جاتا ہے لیکن جب لوگ پوچھتے آخر تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے تو دیدی کسی کو کچھ بتا نہیں پاتی اور پھر دیدی کا پتی ایک ایکسیڈنٹ میں اس دنیا سے چلا گیا اور تب دیدی نے سب کو حقیقت بتائی تھی کہ ان کے پتی ان سے غلط کام کرواتا تھا ان کے گھر میں ترہ ترے کے لوگ آیا کرتے تھے اور یہ کام دیدی کا پتی اپنی موجودگی میں کروایا کرتا تھا وہ اپنے بجنس پارٹنر کو خوش کرنے کے لیے اور اپنے بجنس کو اونچائیوں پر پہنچانے کے لیے دیدی کا استعمال کر رہا تھا دیدی اس سمائے بہت ہی کم عمر تھی اور اس نے دیدی کو ڈرہ دھمکا کر رکھا تھا کہ کسی کو بھی یہ بات مت بتانا اور جب دیدی نے اپنے پتی کے منے کے بعد یہ حقیقت بتائی تھی تو لوگوں نے یہی کہا تھا کہ وہ بیکار میں اپنے مرے ہوئے پتی پر الجام لگا رہی ہے بلکہ یہ کام وہ خود ہی اپنی مرجی سے کرتی ہوگی اپنے گناہوں پر پردار ڈالنے کے لیے وہ اپنے مرے ہوئے پتی پر الجام لگاتی ہے اسے شرم نہیں آتی جبکہ دیدی رو رو کر لوگوں کو بسواس دلاتی رہی کہ میں سب کچھ اپنی مرجی سے نہیں کرتی تھی میری اسی کجن نے مجھے یہ ساری کہانی بتائی تھی اسی نے مجھے بتایا تھا کہ تمہاری دیدی بے قصور ہیں مگر تمہارے ماتا پتا کے ساتھ ساتھ خاندان اور محلے کے بھی لوگ میگہ کو اچھا نہیں سمجھتے وہ اسے بری عورت کہتے تھے اور بد کردار عورت سمجھتے تھے جو پرگرنسی میگہ کی خراب ہوتی تھی وہ بچے میگہ کے پتی کے ہوتے ہی نہیں تھے اسی لئے مجبوری میں میگہ کو وہ سب کچھ کرنا پڑتا تھا وہ کسی دوسرے کے بچے کو اپنے پیٹ میں پاننا نہیں چاہتی تھی میگہ پر بہت ہی جلم ہوئے ہیں اس نے بہت ہی سہن کیا ہے اس کی بہت ہی برے انسان سے شادی ہوئی تھی جس نے خود ہی اپنی پتنی کی عجت کو نیلام کرنا شروع کر دیا تھا ہر رات میگہ کے اوپر قیامت گجرتی تھی ہر رات وہ ایک نئے آدمی کے سامنے پروسی جاتی تھی جب میگہ کی شادی ہوئی تھی وہ صرف چودہ سال کی تھی اور چودہ سال کی لڑکی کی دماغ میں کوئی ایسی بات آ ہی نہیں سکتی وہ چپ چاپ اپنے پتی کے درانے سے ڈر جاتی تھی اور سارا جلموں سہن کرتی رہتی تھی اور جب اس کا پتی دنیا سے چلا گیا تو انہوں نے اپنی پڑھا ہی پوری کی اور سکول میں ٹیچر بنی انہوں نے نہ جانے کتنے گریب مجبوروں کی سہتہ کی گوڑھے گریب لوگوں کے لیے ایک برد آشرم بھی بنوایا اور ہر سمائے بھگوان سے اپنے نہ کیے گئے گناہوں کی معافی مانگتی رہتی ہیں اور شاید بھگوان نے انہیں ماف کر دیا ہے کیونکہ ان کی تو کوئی غلطی ہی نہیں تھی جو کچھ بھی ہوا تھا ان سے جبردستی کروایا گیا تھا بھگوان تو ماف کر دیتا ہے لیکن انسان ماف نہیں کرتے دیدی کو بھی بھگوان نے ماف کر دیا تھا لیکن انسانوں نے ماف نہیں کیا تھا وہ انہیں اب بھی کسور بار ٹھہراتے اور انہیں سجا دیتے تھے میرے ممی پاپا اور سب لوگوں کا مانا تھا کہ اب بھی دیدی اسی طرح کا کام کرتی ہیں اور ان کے گھر میں اب بھی لوگ آتے ہیں اس لئے میری ماں ان کے گھر جانے نہیں دینا چاہتی تھی اور اس لئے دیدی کا دیا ہوا سامان ممی نہیں لیتی تھی سارے خاندان بالے ہی انہیں برا سمتے تھے لیکن مجھے بسواس تھا کہ دیدی بری نہیں تھی اگر دیدی بری ہوتی تو بھگوان ان پر اپنی کرپا درشتی نہیں بنائے رکھتا دیدی کے پاس آج بھگوان کا دیا سب کچھ ہے وہ بہت ہی خوشحال جندگی جی رہی ہیں ان کو بھگوان نے اتنا دیا ہے انہیں بھگوان نے اتنا دیا ہے کہ وہ دوسروں کی دل خول کر مدد کرتی ہیں آج بھی جو چور ان کے پیسے لوٹ کر لے گئے تھے وہ ان کی محنت کی کمائی تھی جو پلس کے جریعے انہیں مل بھی گئی تھی لیکن سارے لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ وہ لوگ دیدی کے دوارہ بلائے گئے لوگ تھے وہ ڈاکو نہیں تھے بلکہ خریدار تھے دیدی رو رہی تھی اور رو رو کر کہہ رہی تھی کہ میں تو رچی اور نہا کی عجت بچانے کے لیے اپنی ساری جمع پونجی نکال کر ان لوگوں کے سامنے رکھ دی تھی اور ان دونوں کی عجت بچائی تھی جو خیر میں نے خواہی تھی اور جسے خواہ کر میں سو گئی تھی اس کے بارے میں چیک ہوا تو بعد میں ڈاکٹر نے بتایا کہ میرا بلڈ پریشر اچانک سے بہت زیادہ لو ہو گیا تھا بلڈ پریشر کی سمجھیا مجھے پہلے سے ہی تھی اور یہ بات میرے سارے خاندان بالوں کو پتا تھی لیکن پھر بھی کوئی سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا پولس نے جب وہ ساری سچائی بتائی اور وہ چور بھی پکڑے گئے اور انہوں نے بھی اپنی چوری کی بات مان لی تو پھر سب خاندان بالوں کے موں بند ہو گئے تھے ممی پاپا مجھے گھر لے آئے تھے اور مجھ سے کہا تھا کہ اب تم دوبارہ بہاں نہیں جاؤگی میں نے آتے سمجھوں میں آنسو بھر کر دیدی کی طرف دیکھا تھا اور سوچ میں پڑ گئی تھی یہ سماج عورت کو ماف کیوں نہیں کرتا آدمی چاہے کتنا بھی بڑا جلم کرے اسے ماف کر دیتا ہے لیکن عورت سے اگر انجانے میں بھی کوئی گلتی ہو جاتی ہے تو اس کو اس کی اتنی بڑی سجا کیوں دی جاتی ہے اور پھر دیدی نے تو کچھ کیا بھی نہیں تھا انہوں نے تو صرف جلم و برداز کیا تھا اور وہ گنہگار بن بیٹھی تھی جبکہ دیدی کا پتی جب اس دنیا سے گیا تھا تو انہوں نے اس کی دولت کا ایک پیسہ بھی اپنے پاس نہیں رکھا تھا سبنات آشرم کو دے دیا تھا اور خود کے بلبوتے پر سارا سب کچھ اکھٹا کیا تھا مجھے بسماس ہے کہ میری دیدی ایک بہت اچھی انسان ہے تب ہی تو آج تک بھگوان نے ان کے ساتھ کچھ گلت نہیں کیا ان کی بیٹی کی شادی بہت اچھے خاندان میں ہوئی اتنی اچھے خاندان میں آج تک ہمارے خاندان کی کسی بھی لڑکی کی شادی نہیں ہوئی تھی کبھی کبھی انسان برا نہیں ہوتا اس کے حالات برے ہوتے ہیں دن اسی طرح سے گجر رہے تھے اور ایک دن میرے پاپا چانک سے بہت بیمار ہو گئے پاپا کی ساری جمع پونجی ان پر لگ گئی تھی مگر انہیں آرام نہ آیا تھا خاندان بالوں نے بھی ہمیں اکیلا چھوڑ دیا تھا اس مشکل سمیہ میں دیدی نے ہی ہمارا ساتھ دیا پاپا کا ایک بہت تھی اچھے اور مہنگی اسپطال میں علاج کروایا تھا ایک مہینے کی علاج کے بعد اب پاپا بلکل ٹھیک ہو گئے تھے اب پاپا دل ہی دل میں دیدی سے بہت شرمندہ تھے کہ انہوں نے اپنی بیٹی کے ساتھ بہت گلت کیا لوگوں کی باتوں میں آ کر اپنی ہی بیٹی پر بسواس نہیں کیا اس نے تو اتنے جلم سہے تھے انہیں تو کسی اپنے کے ساتھ کی جرورت تھی جو اس کے جخموں پر مرہم لگا تھا لیکن انہوں نے کیا کیا انہوں نے تو اس کے جخموں کو اور ہرا کر دیا تھا لیکن دیدی نے آنس تک انہیں اس بات کا تانہ نہیں دیا تھا وہ کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں کوئی کسی کے بارے میں کیا سوچتا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا بس انت بھلا تو سب بھلا ہوتا ہے اب ہمارا گھر بہت ہی خوشحال ہے جہاں پر میری دیدی کا آنا جانا ہوتا ہے ہم بھی ان کے گھر آتے ہیں جاتے ہیں اور ان کا بہت خیار رکھتے ہیں خاندان بالے اب بھی ان کی باتیں کرتے ہیں میں ہمیشہ ان کے لیے بھگوان سے پراتھنا کرتی ہوں کہ اب ان کی جندگی میں کوئی دکھ نہ آئے بھگوان انہیں ہمیشہ خوش رکھے اور جن لوگوں کے دل میری دیدی کی طرف سے میلے ہو گئے ہیں وہ پھر سے ساف ہو جائے تو دوستو آج کے ہماری یہ کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹ بوکس میں جرور بتانا ایک پیارا سا کمنٹ جرور کرنا کہانی پسند آئی ہو تو پلیج لائک کرنا ایسی اور کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا کہانی کو انت تک سننے کے لیے آپ لوگوں کا بہت بہت دہنباد دوستو ملتے ہیں اگلی کسی نہیں کہانی میں